تنکی گرپت ونت سنگھ پننو کو لے کر یہاں پر شروعات کریں گے جسے لے کر بڑا پردہ فاش ہوا دعویٰ دراصل یہ ہے کہ پاکستانی آتنکی پننو کا گوڈ فادر ہے تو چیک اس طرح سے یہ پورا کنیکشن پڑوسی ملک کے ساتھ جڑتا نظر آ رہا ہے پننو نے پاکستانی ناغرے کے ساتھ مل کر امریکہ میں سکھ فار جسٹس سنگٹھن ریجسٹر کر آیا تھا اور بھارت میں دیش ویرودی گتی ویڈیوں کو لگاتار شہ دے رہا تھا پاکستان کی خفیہ جانچ ایجنسی آئی ایس آئی ہی خالستانیوں کے سمہوں کو ہر طرح سے مدد کر رہی ہے حالانکہ ان سبھی جانکاریوں کے سارجنک ہونے کے بعد بھی خالستانی آتنکی کینیڈا میں کھلے آم گھوم رہے ہیں اور اپنے ایجنڈے کو اپنے ناپاک ارادے کو آگے بڑھانے کی لگاتار کوشش میں جھوٹے ہوئے ہیں تو سوچے کتنا بڑا پردہ فاش حالانکہ اس سے پہلے بھی پاکستان کا کنیکشن سامنے ضرور آیا ہے لیکن ایک بار پھر سے یہ سنگٹھن جس طرح سے بنایا گیا پاکستانی ناغری کا کے سیوگ سے اماریکہ میں ریجسٹرڈ ہے آتنکی پننو کا یہ پورا سنگٹھن جو کہ پاکستانی ناغری کے سیوگ سے یہاں پر بنایا گیا ہے بتاتا ہے کہ یہ سب سے بڑا پردہ فاش ہے تو یہ بڑا پردہ فاش ہے خالستانی آتنگ کی پننو کو لے کر وہیں خالستانی آتنگ بادی اور ایس ایف جے کی چیف گرپتون سنگھ پننو کی کمر توڑنے کے لیے بھارت نے نیا ڈوزیر تیار کیا ہے اب بھارت کی طرف سے یہ ڈوزیر دوسرے دیشوں کو سوپے جائیں گے جس سے پننو کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں اور بھارت نے پننو کے خلاف جو ڈوزیر تیار کیا ہے اس میں پننو کے بارے میں کئی اہم جانکاریاں دی گئی ہیں جسے آپ کو ضرور جاننا چاہیے سب سے پہلے پننو پر پورے دیش بھر میں کل سولہ کیس درز ہیں اور اس پر دیش کے پانچ راجیوں دلی پنجاب، ہمارچل پردیش، ہریانہ اور اتراکنڈ میں خالستانی گتویدیو کے آروپ میں کئی ماملے درز ہیں وہی خالستانی آتنکی گرپتون تسنگ پننو بھارت کو کئی ٹکڑوں میں باٹنے کی منچہ رکھتا ہے صرف اتنا ہی نہیں وہ بھارت کو توڑ کر پاکستان اور بانگلہ دیش کی طرف پھر سے ایک نیا مسلم دیش بنانا چاہتا ہے پننو جو نیا مسلم دیش بنانا چاہتا ہے اس نے اس کا نام بھی سوچ رکھا ہے اس نے ابھی سے اسے دیموکریٹک ریپبلک آف اردوستان کا نام دیا ہے اور پنجاب کے ساتھ آتنکی پننو کی نظر کشمیر پر بھی ہے وہ وہاں کے گمراہ نوجوانوں کو بہلا فصلہ کر اشانتی پھیلانا چاہتا ہے آگے کی کہانی یہاں پر بتاتے ہیں دراصل خالستانی آتنکی پننو پر یوتوں پورے دیش میں سولہ ماملے درج ہیں لیکن ان میں سے چار راجیوں میں اس کے خلاف UAP ہے یعنی کی Unlawful Activity Prevision Act کے تحت کل نو ماملے درج ہیں پنجاب کے سرہند اور امرت سر میں پننو کے خلاف UAP کے تحت ماملے درج ہیں جبکہ رازدھانی ڈلی میں اس کے خلاف UAP کے چار ماملے بھی درج ہیں وہیں ہریانہ کے گروگرام میں بھی اس کے خلاف UAP کے تحت ماملے درج ہیں ساتھی ہریانہ سے سٹے ہماچل پردیش میں بھی پننو کی خالستانی گتیویدیاں پائی گئی ہیں جیسے آروپ میں وہاں دھرمشالہ میں بھی اس کے خلاف UAP کے تحت ماملے درج ہیں دیکھیں کس طریقے سے خالستانی آتنگوادیوں کی طرف سے یہاں بڑی ساجش رچی جا رہی تھی اور آتنگ کی پننو کی دیش ویرودی ساجشوں کی فیرست ابھی لمبی ہے ان میں سے اس پر لگے کچھ سنگین آروپوں کا ذکر ڈوزیر میں کیا گیا ہے سب سے پہلے آتنگ کی پننو نے انڈیا گیٹ پر خالستانی جھنڈا پھیرانے کے لیے بھاری بھر کم اینام کا اعلان کیا تھا اس نے ایسا کرنے والے کو قریب 20 کروڑ روپے دینے کا اعلان بھی کیا تھا وہی سال 2021 میں اس نے 15 اگست کے دن پردان منطری کو لال کلے پر جھنڈا پھیرانے سے روکنے کے لیے اینام کا اعلان کیا تھا اس اینام کے لیے اس نے پولس والوں کو اکسانے کی کوشش کی تھی حالانکہ اس کی یہ دونوں دیش ویرودی ساجش ناکام رہی تو وہ خود سامنے آیا اور آڈیو ویڈیو میسیج کے ذریعے پننو کئی بار دیش کو چنوٹی دے چکا ہے اس کے لیے وہ بار بار اپنے آڈیو ویڈیو میسیج میں لوگوں کو دھرم کی آدھار پر بھڑکاتا رہتا ہے